اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کل اپنے دھرنے کا اختتام کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنہ اپنا اعتجاج ملک کی بڑی شارہوں پر منتقل کیا مولانا کا پلان بی کیا اس پلان بی سے حکومت دباؤ میں آئے گی اور اپوزیشن حکومت مل بیٹھ کر جو ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے الیکشن ریفارمز کا الیکشن پروسز کو شفاق بنانے کا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکے گا اس سے متعلق بھی بات کریں گے لیکن نظامی صاحب ایک اور اہم معاملہ ہے نواز شریف صاحب بھی علیل ہیں اللہ ان کو صحت دے آصف زرداری صاحب بھی شدید علیل ہیں لیکن ان کی صحت کے معاملے پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شکوے کچھ زیادہ ہی بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شکوے جائز ہیں اور یہ جو تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کو ریلیف نہیں مل پا رہا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یقیلن پیپلز پارٹی کے جو شکوے ہیں وہ کسی حد تک جائز ہیں کہ اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت مخدوش ہے تو ان کو سب سے پہلے تو خیر وہ نیب نے حضب توقع ان کو اجازت نہیں دی کراچی جانے کی یا وہاں کے اس منتقل کرنے کی پتہ ان کو خطر ہے کہ وہاں کو خاص ان کو خصوصی رہایت مل جائے گی وہاں جانے سے اور مرضی کا جو ڈاکٹر ہے وہ نہ ان کو دیکھ سکتا تیسرے یہ ہے کہ کوئی میڈیکل بورڈ جو ہے ان کی مرضی کا بنایا جائے آکترال میاں نواشری کو بیس ڈاکٹر نے ایگزیمن کیا اور بے لاکر جو پی ایم ایلین چیغ رہی تھی کہ ان کی صحت جو ہے مسلسل گل رہی ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی اور نومت اب یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ ائر ایمبلس پہ اگر وہ جا سکے تو جائیں گے تو زرداری صاحب کی تو کئی ان کو اور بھی عرضیں ہیں حالکہ اگرچہ زرداری صاحب عمر میں خاصے کم میں ہیں میاں نواز شریف سے لیکن سید میرے خلصے خاصی دکھر گو ہیں اس معاملے میں سعید غنی صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں وزیر اطلاعات جو ہیں سندھ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ سعید غنی صاحب آپ بتائیے کہ یہ سارا زرداری صاحب کی صحت کی صورتحال اور زبن میں ان کو ریلیف کا معاملہ کیا اور نویت کیا اس کی دیکھیں حضرت صاحب آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ عاصف علی زرداری صاحب کو ملٹپل ڈزیزز ہیں کوئی ایک مرض نہیں ہے ان کو تین چار امراض ہیں اور وہ اپنی نویت میں سب کامپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو سپائنل کا پرابلم ہے یہ دونوں پرانے ان کے ایشوز ہیں وہ ڈائیبیٹک ہیں بہت سیرس قسم کے انسولین ریگلرلی وہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بلڈ پیشر کا ان کو پرابلم رہتا ہے جو پان این آف کبھی کنٹرول بھی نہیں ہوتا اور اس میں مسائل ہوتے ہیں اور ان تمام بیماریوں کی وہ میڈیسنس لے رہے ہوتے ہیں ریگلرلی آصف علی زرداری صاحب کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہے نوازری صاحب سے اس حوالے سے اور جو ہم کہتے ہیں کہ ایک آئین اور قانون کے تحت کیوں ٹریٹنگ کی جاتا تھی اس پارٹی کے لوگوں کو کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت کنویکٹڈ نہیں ہیں آصف علی زرداری صاحب کو کسی عدالت نے سزا نہیں دی ہے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ابھی ٹرائل بھی پروپر طریقے سے شروع نہیں ہوا اور نیب نے جو پوچھ گچ کرنی تھی جتنا ریمانڈ نے لینا تھا وہ لے لیا وہ پوچھ گچ کر چکے اب تو جب کیس چلے گا تو اس میں جا کے ثابت ہوگا کہ جو نیب نے الزامات لگائے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں الزامات کے درست ثابت ہونے سے پہلے ہی ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اسی طرح فریال ٹانپر صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے اسی طرح خرشی شاہ صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے جبکہ میاں صاحب کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے کہ جب تک ان کے خلاف یہ مقدمات چلتے رہے انہیں آریسٹ نہیں کیا گیا اور جب کنوکشن ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان کو آریسٹ کیا گیا وہ میاں صاحب کنوکٹڈ ہے آصف زرداری صاحب کنوکٹڈ نہیں ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے کوئی غلط ہے یا کوئی ناجائز مطالبہ ہے ہم پھل وقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے لیے اس وقت حکومت میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا ہوا ہے اور جو حکومت کے میڈیکل بورڈ میں شامل ڈاکٹرز ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی ٹریٹمنٹ کوئی پچھلے کئی ورسوں سے نہیں کر رہے ہیں ابھی حالیت دنوں میں ان کے حوالے آصف علی زرداری صاحب کا کیس کیا گیا ہے لیکن آصف علی زرداری صاحب کے مختلف ڈاکٹرز ہیں جو ان کو برسہ برس سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا علاج کر رہے ہیں اور یہ عام طور پر ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا جو ریگولر ڈاکٹر ہوتا ہے وہی آپ کے امراض کے مطالب اور آپ کی صحت کے مطالب بہتر فیصلے کر سکتا ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بورڈ حکومت نے بنایا ہے اس بورڈ میں آصف علی زرداری صاحب کے ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں حکومت کو کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے کہ وہ ان کے جو ریگولر ڈاکٹرز ہیں ان کو بورڈ میں شامل کرنے سے ابھی تک وہ جناب کر رہے ہیں اور ہر فیصلہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں اور عدالت کے سامنے ہی اپنی التجاہ رکھیں اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کریں تو وہ مانیں یا پھر نہ مانیں بلکہ ہمارے کیسے میں تو کئی عدالتی فیصلے بھی جو ہے وہ نہیں مانے گئے خاص طور پر یہ اس حکومت کا کوئی طرز عمل ہے عجیب ہی کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں heads who I win, tail you lose اب یہ ایک دلیل پیش کی گئی انوکی کہ جی میاں نواز شریف کنوکٹڈ ہیں اس لیے ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جا سکتا بغیر تاوان لیے یعنی جس کو تاوان کا لفظہ شہباز شریف نے بھی استعمال کیا اور بھی لوگ کر رہے ہیں تجھر نگار میں نے بھی اپنے پروگرام میں کل کہا تھا کہ ساڑھے ساتھ عرب دیں اس کی زمانت دیں indemnity bond دیں تو پھر ان کو جانے دیا جائے گا تو وزیر قانون کا بڑا زبردست موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ convicted ہیں کیونکہ وہ وکیل رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے کہنے کہ ان کو تو اس لیے جانے دیا کہ وہ convicted نہیں ہیں تو اگر یہی حصول ہے تو وہ زرداری صاحب پر بھی منتبک ہوتا ہے وہی ان کو جانے دیں میں نے یہی بات ابھی جی میں نے یہی بات ابھی آپ کے سانے رکھی کہ آسط علی زرداری صاحب کے خلاف تو ابھی trial بھی شروع نہیں ہوا اور دلچس بات یہ ہے کہ پرویز مشرف سے تو تحقیقات ہی نہیں ہوئی تھی آسط علی زرداری صاحب سے تو پھر تحقیقات کر لی ہیں نیب نے جتنے دن ان کو رکھنا تھا وہ رکھ لیا ہے اور مشرف کے case میں یہ بھی نہیں ہوا تھا مشرف تو عدالت کے سامنے جانے کو بھی تیار نہیں تھا مشرف تو اور ہیلے بانوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا گھر پہ چلایا تھا یہاں تو case different ہے کہ جتنا ریمانڈ نیب چاہتی تھی عاصف علی زرداری صاحب کا ریمانڈ انہوں نے لیا ان سے تحقیقات کر لی پھر عدالت نے ان کو judicial ریمانڈ پر بھیج دیا اور وہی بات جو آج ان کے وزیر قانون نواشری کے case میں دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل ہمارے لیے فٹ نہیں بیٹھتی مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس میں کیا مطلعش ہے بھئی عاصف علی زرداری صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مانگ کیا رہا ہے دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک case ایسا بتا دیں جس میں آپ نے کسی ایک شہر میں یا کسی ایک صوبے میں جرم سرزد ہوا ہو مبینہ جرم سرزد ہوا ہو case کسی صوبے کا ہو trial کسی صوبے کا ہو جینے کسی صوبے کیوں نہیں چاہیے آپ وہ ساری چیزیں کسی اور صوبے میں لے کر چلے گئے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک case تو بتائیے کوئی ایک مثال تو بتائیے نا یہ سارے نئے نئے ڈرامے اور نئے نئے مثالیں ہمارے اوپر ہی کیوں قائم کی جاتی ہیں ہمارا اگر یہ نکتہ نظر ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ نے فریال تارپل کو عاصفری زرداری کو اور پتہ نہیں سینکروں لوگ ہیں جو ان cases کے اندر ہیں جن کو آپ نے کراچی سے پکڑا سخر سے پکڑا حیدرباد سے پکڑا اور لے جا کر پنجاب کی جلوں میں ڈمپ کر دیا ہے اور ایسے ایسے لوگ عارف نظامی صاحب جن کا کوئی ایک جاننے والا پنجاب کے اندر نہیں ہے کوئی ایک ملنے والا پنجاب کے اندر نہیں ہے آپ ذرا یہ سوچیں کہ ان کی فیملیز پورا ٹریبل کر کے جائیں راولپنڈی اسلامباد جائیں اور اس کے بعد ملنے کی اجازت لیں اور اس کے بعد جا کے اپنے خاندان سے ملیں آپ کسی بھی شخص کو جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے اس کے اہلے خانہ سے ملنے سے نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے وکیلوں سے ملنے سے نہیں رکھ سکتے ہیں اس کیس کو اگر آپ ڈیپ لی جا کے دیکھیں تو یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے اس کیس میں جتنے لوگ گرفتار ہیں صرف آسدہ داری کی بات فرید آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اور جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں سعید غنی صاحب دیکھیں یہ تو بات آپ کے ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے معلوم ہے محضب ملکوں میں جمہوری ملکوں میں جب تک اپیل اگزاؤس نہ ہو جائے سزا یافتہ شخص کو پابند سلاصل نہیں کیا جاتا یہ تو چلے ایک بات ہے پاکستان میں اس وقت انتقام کی ایک عریت چلی ہوئی ہے لیکن اب آپ آجائے ہیں یہ میاں نواز شریف کے مسئلے پہ کہ کیا سمجھتی ہے پیپلز پارٹی کہ اس کا وہ دلیل دیتے ہیں کہ جی اس کی کوئی مسائل نہیں ملتی یہ کنویکٹڈ پرسن کو کیوں بھیجے ہم وہ واپس نہ آئے تو ہم کیا کریں گے سڑھے ساتھ ارب کا وہ مچھلہ کا جمع کریں قرونی مہارین جو ان کی اپنی پارٹی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی کوئی لیگل نظیر نہیں ملتی اب یہ معاملہ ویسے تو یہ لاہور آئی کورٹ کے سامنے ہیں لیکن پارٹی کی آپ کی کیا راہ ہے اس سارے معاملے میں نظرین صاحب میں آپ کو ایک مثال دوں ابھی آج سے کچھ مہینے پہلے سندھ کیابنٹ میں ایک میٹر آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ صوبہ سندھ کی جیلوں میں کچھ ایسے لوگ قید ہیں جو سزا جافتہ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں اور ان کو ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ بچارے اگر جیل سے نہیں نکلیں گے تو وہ مر جائیں گے اور سندھ حکومت نے اب مجھے وہ سیکشن یاد نہیں ہے کہ کس سیکشن کے تحت ہمیں وہ کیس ریفر ہوا تھا اور سندھ کابینہ نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے کئی لوگوں کو جو سزا ریفتہ قیدی تھے ان کو اس بنیاد پر جیلوں سے ریا کر دیا حکومت نے فیصلہ کیا کسی عدالت نے نہیں کیا حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ان کا جیلوں میں رہنا ان کے لیے بلکل وہ ایک ناقابل برداشت ہے وہ کسی بھی وقت جو ان کا انتقال ہو سکتا لہذا ان کو ریا کیا جانا ضروری ہے اور ان کو ریا کیا ہم نے لاغ تھی اور حکومت نے قانونی طریقے سے ان کو ریا کر رہے کا فیصلہ کیا یہ اختیار حکومتوں کے پاس موجود ہے اور نواز شریف صاحب کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس حکومتیں خراب کر دیا ہے ان کی صحت کے حوالے سے جتنی غفلت کا مظاہرہ کیا یہ غفلت تمہیں چھوٹا سا لفظ ہے شاید انتقام کا مظاہرہ کیا انتقام کے آگ میں جلتے بے جس نیج پر ان کی صحت کو انہوں نے پہنچا دیا ہے اب یہ باتیں کرنا بہت نامناسب ہیں کہ آپ ایک شخص جس کی صحت کے حوالے سے خود وزیراعظم میں نے دیکھا ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تصدیق کی ہے کہ وہ بیمار ہیں وہ شدید علیل ہیں ان کو بیماری بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس کے بعد اچھوٹا یہ کہے کہ جی وہ میں سات عرب روپے کے بانڈ جمع کر آکے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑی بیسی کوئی نہیں ہو سکتی میں تو کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب علاج کیلئے باہر جاتے ہیں نہیں بھی آتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی صحت ایسی ہے کہ وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے کہ پاکستان نے آکر سیاست کی بڑی کر سکے جسالت ان کو اس حکومتیں پہنچا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے غلط روایات ڈالی جا رہی ہیں ہمارے سیاسی اخترافات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس قسم کی اگر صحت کسی کی ہو جائے تو اس کے اوپر اس قسم کی کنڈیشنز لگانا بہت غیر انسانی حمل ہے مولانا کا دھرنا تو جا چکا لیکن اس کی پرچھائیاں باقی ہیں اور کچھ ایک تاثر یہ بھی ہے سعید صاحب کہ مولانا کو یہ پسپائی جو مولانا کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پسپائی ہوئی ہے اور اس میں دھکا دینے والوں میں ان کے کچھ ساتھی بھی تھے اور کچھ پیپلز پارٹی کا نام بھی لیتے ہیں یہ بتا دیں مولانا کی پلان بی سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ دیکھیں پہلی تو جو تاثر آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ تاثر کہاں سے بنا پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن سے اپنا بڑا واضح موقف رکھا اور اپنا جتنا ہم اس میں شریک ہو سکتے اس کا ہم نے اعلان کیا اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا تو جو لوگ اب خفیہ طور پر کوئی تھے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن جہاں تک پلان بی کی بات ہے دیکھیں ہم نے دھرنے میں ہم اس لیے شامل نہیں ہوئے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی مناسب طریقہ ہوگا کسی حکومت کو گھر بیجنے کا یہ روایت نہیں پڑھنی چاہیے جو عمران خان نے خود شروع کی تھی بہرحال لیکن جو پلان بی ہے وہ پلان بی اس دھرنے سے زیادہ عوام کیلئے تکلیف کا سبب بند سکتا ہے کہ آپ ملک کی جو اہم شرائیں ہیں وہ بند کر دیں اچھا حکومت یہ اتنی بے حس ہے لوگوں سے اتنی لا تعلق ہے کہ ان کی صحت پر کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ملک میں جو کروڑوں لوگ ہیں اس پلان بی کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو جائیں یہ تو کسی ایسی حکومت کے متعلق آپ سوچیں جس کو عوام کا احساس ہو اگر لوگ تکلیف میں ہو تو وہ کوئی فیصلہ کر سکے ان کو تو پروہ ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں لوگ ہم کوئی ان سے تعلق نہیں ان کو تو کسی اور مقصد سے ان کا تعلق ہے وہ پورا مگر دیں تو جو پلان بی ہے اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے ہم سمجھیں ہیں کہ اعتجاج کرنے کا حق ان کو بالکل ہے یہ بالکل اعتجاج کریں یہ دھرنے دینا چاہتے ہیں دھرنے دیں ہمیں اس پر بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اس ملک میں رہنے والے کروڑوں لوگ متاثروں ان کو تکلیف پہنچے ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کسی کام کرنا چاہیے مجھے یہ آپ کے حوالے سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ آپ سڑکیں بند کرنے کی یا شہرائیں بند کرنے کی جس سے نکل و حمل میں اور لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو اس کی اجازت نہیں دیں گے نظام صاحب دیکھیں اجازت دینے کا ہمیں اختیاری نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اعتجاج کرنا آئینی سب کا حق ہے تو وہ آئینی حق بھی کانون کے دائرے میں ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جا کر ہسپیٹلز کے دروازے پہ درنا دے کے بیٹھ جانے اس کو بند کر دینا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کو حق ہے یا ہم کسی کو اجازت دے سکتے ہیں اگر حکومتیں یا انتظامیاں اجازت دیتی ہے تو اجازت کانون کے دائرے میں دی جاتی ہے اگر ہم سے اجازت مانگی جائے گی کسی اعتجاج کی ہم بالکل دیں گے لیکن ہمیں اس میں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا اقدام تو نہیں ہو رہا جو کسی اور کے آئینی اور کانونی حقوق جو ہے وہ خصف کر رہا ہو تو میں اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ حکومتوں کو اعتجاج کی اجازت دینی چاہیے لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو اجازت ہم دیتے ہیں وہ کانون کے دائرے میں ہونی چاہیے کانون کے دائرے سے باہر ہمیں اجازت دینے کا اختیار ہے ہی نہیں اور مجھے امید ہے کہ جس طرح مولانا نے اپنے پلان اے میں جس بات کا خیال رکھا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اور نہیں پہنچی اسی بات کا خیال وہ پلان بی میں بھی رکھیں گے بتائیے کہ سندھ کا تو ایک ملہست سارے پاکستان میں وہ سڑکیں بند کرنے کا اندیا دیا انہوں نے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کانون کے دائرے کی بات کی ہے خادم حسین رزوی جو تھے وہ فیضاباد کا جو سارا چوک ہے کہ سڑک بند کر کے وہاں بیٹھے تھے درنہ دیکھے تقریباً تین ہفتے تک مجھے یاد آئے زیادہ تو کیا وہ کانون کے مطابق تھا اس کو کیوں اتنی کھڑی چھوٹی دیں ہم نے تو اس سے بھی اتفاق نہیں کیا تھا ہم نے تو اس سے بھی اتفاق نہیں کیا تھا ہم نے تو جو عمران کھان کا درنہ تھا اس سے بھی اتفاق نہیں کیا تھا ہم نے تو جو طائر القادی صاحب کا درنہ تھا اس سے بھی اتفاق نہیں کیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر ایک اصول اصولی موقف ہے تو وہ سب کے لیے یہیسا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو ڈیمانڈ ہیں ہم اس سے متفق ہیں وہ بلکل ان کی ڈیمانڈ جائز ہیں ان پر آگے بڑھنا چاہیے اور پیپلز پارٹی بھی اپنے ایک اسٹریٹیجی کی تحت حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے ہم جلسے بھی کر رہے ہیں ہم بار کانسلز میں چینلسہ جا رہے ہیں پریس کلبز میں جا رہے ہیں وہ ریلیاں نکال رہے ہیں وہ سارا کام کر رہے ہیں جو کسی پولٹیکل جماعت کو کرنا چاہیے ہمیں دباؤ ڈالنے کے لیے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں اگر اس حکومت سے لوگوں کی جان چھلانی ہے تو لوگوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو تقریف میں ڈالیں تاکہ لوگ ایک تو حکومت سے پریشان ہیں اور پھر ہمارے کسی اقدام سے بھی پریشان ہیں اچھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بنائی ہے ریبر کمیٹی آئے ایک ایپی سی کی میٹنگ ہوتی رہی ہے پہلے تو آیا یہ وقت ہی آ گیا کہ آپ کو کٹھے بیٹھ کے مولانا کے ساتھ کوئی ایک ایمڈی بنائیں اور مولانا اس معاملے میں اگر اظہار نہیں کر رہے لیکن یقین ان وہ دکھی ہیں کہ آپ کا جو اسلامباد کے دھرنے میں ایک ٹوکن شرکت تھی بلاول بوٹو صاحب ایک دوا گئے تقریر کی عدود مرتبہ گئے شہباز شریف صاحب تو ایک دوا اپنی سبز بچٹ پہن کے گئے اس کے بعد میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی وہاں پہ اور ان کے ساتھ صرف محمود اچھک زیر اور ان کے ساتھ ہی کھڑے رہتے تھے تو یہ ایک قسم کا آپ نے مولانا کو ابلڈن بھی تو کیا نا نہیں نظرمی صاحب ایسا نہیں ہے دیکھیں اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی تعداد کافی نو دس یارہ کے قریب ہیں جو چھوٹی بڑی جماعتیں اس پورے رابطے میں شامل رہیں جو ریبر کمیٹی میں بھی شامل ہیں اس میں پی پلز پارٹی بھی ہے پی مل این بھی ہے عوامی نشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ورنہ دیگر جماعتوں کا موقف ہوئی تھا جو پیوز پارٹی کا ہے اس میں جو مارچ کا اناؤنس ہوا تھا آزادی مارچ کا 27 اکٹوبر سے جس کو شروع ہونا تھا وہ جیوائی ایف نے کیا تھا وہ جو اپوزیشن کی اے پی سیز تھی اس میں فیصلہ نہیں ہوا تھا وہ ریپر کمیٹی نے نہیں کیا تھا بعد میں جیوائی نے تمام جماعتوں سے رفتہ کیا کہ اس میں ہم شامل ہو جائے پھر ہم نے جتنا ہم شامل ہو سکتے تھے ہم اس میں شامل ہوئے ہم ہمارا موقف حکومت کے حوالے سے ایک ہے لیکن طریقہ کار میں فرق ہے جیوائی نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے ہم نے مختلف اپنایا ہے بہت ستا ہے عوامی ریشن پارٹی یا پی ایم ایل این مختلف طریقہ کار اپنا لے جی جی اچھا سعید صاحب آپ طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب اس سے پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ دسمبر 2019 تک وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب چلے جائیں گے استفعہ دے دیں گے اور آپ اپنے طریقہ اکار پہ گامزن ہیں مولانا کی ڈیمانڈ سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں مولانا کی طریقہ اکار سے پیپلز پارٹی کو اختلاف ہے لیکن دھرنے کی اخلاقی حمایت بھی کی ہے پیپلز پارٹی کا طریقہ اکار کیا اتنا کارگر ہے کہ دسمبر تک واقعی عمران خان صاحب وزارت عظمہ کی کرسی پہ نہیں رہیں گے دیکھیں فصل اس وقت حکومت نے کہ جو بربادی اس ملک کی معیش کے ساتھ مچائی ہوئی ہے اس ملک کا ہر آدمی مشکل کا شکار ہے پہلے تو ہم کہتے تھے غریبوں کی زندگی جیرن ہو رہی اب تو بچارہ جو ملکتہ سے وہ ختم ہو رہی ہے اور جو آپ کے زراد سے وابستہ لوگ ہیں جو بزنس سے وابستہ لوگ ہیں ان کا بھی گزارہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے کیونکہ کاروبار ان کا نہیں چل رہا نہ ہی ان کی کاشتکاری چل رہی ہے تو جو حالات اس ملک میں پیدا کرنیے گئے ہیں دیگر لوگ بھی جا رہے ہیں ہم لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں اور پاکستان جیسے بڑے ملک میں اگر آپ نے حکومت کے خلاف اتنی مہم چلانی ہے جس میں حکومت کو اب روانہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں عوام کو موبیلائز کر کے اپنے ساتھ شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دن باہر نکلیں گے اور حکومت کو گرا دیں گے یہ ایک کنٹینویس پروسس ہوتا ہے اور اس میں ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں دس دن لگے مہینہ لگے دو مہینے لگے چا مہینے لگ جائیں لیکن ایک باقاعدہ دسمبر تک گر جائے گی سید سب مکول بلاول صاحب کے دسمبر تک گر جائے گی حکومت دیکھیں کوشش دیکھیں کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ حکومت گر جائے لیکن اب یہ کہنا ہے کہ دسمبر کی فرنا تاریخ کو گر جائے گی یہ مشکل ہوتا ہے لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ موبلائزہ شریعتی زیادہ ہو جائے کہ حکومت دسمبر سے پہلے گر جائے جی ٹھیک بہت شکریہ سعید غنی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ لیکن بلاول بڑھاری یہ کہہ چکے ہیں کہ دسمبر دو دارونس تک یہ حکومت وزر آدم عمران خان مصطافی ہو جائیں گے لیکن پیپلز پارٹی کی جو ادائیں ہیں جو طریقہ کار ہے اس سے لگتا نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب کی صحت کے معاملے پہ آج ایوان میں بھی خاصی گرمہ گرمی ہوئی ہے اور خاجہ آصف نے تو بڑا ایک حلفیہ قسم کا بیان دیا ہے اس سے مطالق بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کچھ بات ہو رہی تھی نظامی صاحب اب یہ معاملہ ہے تو سب جو ڈس عدالت دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور جو بھرمی ان کی جانب سے نظر آئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب حل ہو چکے تھے لیکن یہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط لگانے کا جواز حکومت کے پاس کوئی نہیں ہے تو اب اگر عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لی کے موقف کی تو تائید ہو جائے گی لیکن جو حکومت کا اپنا چیلنج تھا وہ بھی کچھ کم ہو جائے گا اس سے دیکھنا آج تو جو ڈیپٹی یا اڈیشنرٹ آرنی جنرل ہیں انہوں نے تو اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ غالباً لاہور آئی کورٹ اس کو سننی نہیں سکتا جس پہ فاضل جات جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ریلیف مانگنے والا شخص ہے اس کی جو پلیس آف ریزیڈنٹ میں جو کوٹ ہے جو لاہور آئی کورٹ بنتا ہے وہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا سونا جا سکتا ہے نہیں پھر انہوں نے باقی معاملات پہ پوچھا کہ حکومت کی جہاں وقف ہے تو اس پہ انہوں نے کل کا وقت دے دیا اب ظاہر ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ یہ پی ٹی آئے کی حکومت کو عمران خان صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ عدالتی کو فیصلہ دے بدکبستری سے ہمارے سیاسد دانوں میں لیک آف کنسنسز اور لیک آف ویژن کی وجہ سے جو فیصلے سیاسد دانوں کو خود کرنے چاہیے وہ عدالتوں کے پاس ڈال دیتے ہیں عدالتوں کو فاضل عدالتوں کو امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن آج ایک شہباز شریف صاحب نے اپنی جو میڈیا ٹاک ہے اس میں ایک گلتسپ پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہا کہ سوال کیا کہ پروفیز مشرف سے پارنٹ کیوں نہیں مانگا گیا یا تو شہباز شریف صاحب بڑے بولے بات چاہے یا خود ہی انہوں نے کام لیا ہے تجائل عارفانہ سے کہ بھئی اس لئے نہیں مانگا گیا کہ ان کو تو نکالا گیا ان کو تو یہ بھی کہا گیا کہ عدالت میں نہیں پیش ہونا آپ نے کیونکہ آپ پاکستان کے آرمی چیف ایکس آرمی چیف ہیں تو آپ تو ہماری سیویلی ندالوں کے سامنے آپ جائے نہیں سکتے نہ تو آپ کے یاد ہے کس طریقے سے ان کو آئی جائک کر کے وہ آرمی کے میڈیکل انسٹیٹوٹ میں ڈال دیا گیا آٹنٹ اور پھر ان کو نکال دیا گیا یہاں سے ان سے کس نے بانڈل مانگا تھا یہ نظامی صاحب شہباز شریف صاحب کی جو انڈویشولی لائن ہے وہ بھی ڈیفائن ہوئی ہے نا اس سے اس جواب سے جو ان کی نفرادی لائن ہے اور جو تاثر بھی تھا وہ بھی ڈیفائن ہوئی آج دوسرا خاجہ عاصف صاحب آج ایوان انہوں نے کہا چراسی عراقین میں شہباز شریف صاحب کی لائن میں حلفن کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کی کیا لائن ڈیفائن ہوئی ہے نہیں شہباز شریف صاحب کی لائن شہباز شریف صاحب کی لائن وہی ہے کہ ہم نے مضامت میں نہیں جانا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور جو ہمیشہ سے مختلف رہی ہے اور ابھی کچھ وہ ان کی لائن کو لے کے نظامی صاحب نواز شریف صاحب پہلے تو نالان تھے لیکن اب خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ کچھ راضی ہیں ان کی لائن کو لے کر دوسرا یہ جو خاجہ عاصف صاحب نے آج حلفن قومی اسیمبلی میں کہا ہے اس سکتہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ نواز شریف کی صحت کا مسئلہ اس سے یہ ہے کہ یہ شہواز ورسز نواز وہ ہیں تو بھائی نہ باقی یہ جو میں نے یہ عرض کرنا چاہتا تھا جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کہ وہ تو آج یہ موقع اختیار کیا گیا کہ جو میاں نواز شریف تو کنویکٹڈ ہے اور جنرل پرویز مشرف تو انڈر ٹرائل ہے اس لئے ان کی ان سے بانڈ مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو بہرحال یہ تو ایک علاقہ قصہ آپ نے خود بھی آپ کو بتا کے کیسے گئے تھے اور جہاں تک کاج خاجہ حاصف صاحب کی تقریر کا تعلق ہے انہوں نے تکایا کہ ہم سب آپ کے ضامن ہے کہ وہ واپس آئیں گے اس کے بارے میں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں نواز شریف کی لیگسی ہے پی ایم ایل این جو ہے جیسے خاجہ حاصف صاحب نے بھی آج انڈرٹ لکھایا وہ کیوں کر واپس نہیں آئیں گے بھائی جب وہ شہباز شریف صاحب نے پریس کورم میں کہا جب وہ جولائی میں اپنی یعنی قریب المرک بیگم کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے ان کو ایک کنوکٹ سے جیل کی ہوا کھانے آئے تھے تو اب وہ سارا کو چھوڑ چاڑ کے وہاں بیٹھنے ہیں اور وہ کہیں گے کہ جی اچھا میں تو باغ گیا ہوں اب میاں شہباز شریف تم سمالو اس طرح برسی طور پر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ شہباز شریف مریم کو بھی اور ان کے جو والد میاں نواز شریف کو دونوں کو اجازت دے دیں کہ جائیں نہیں آتے تو نہ آئے ان کو فائدہ ہے اس کا ان کو کیا نقصان ہے یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو نظامی صاحب یہ عجیب قسم کی الٹی منطق ہے جس کے مطابق یہاں سیاست کی جا رہی ہے جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے زرداری صاحب انٹر ٹرائل ہے اچھا ایک اور جو بات ہے جی جی فرماییے بلکل ٹھیک ہے لیکن نظامی صاحب جو ڈریکٹ کمپیٹیشن ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا نظر آتا ہے پنجاب میں اور اگر نواز شریف چلے جاتے ہیں تو سوٹ پیر کرتا ہے عمران خان صاحب کو اور یہ جا کر واپس بھی نہیں آتے ہیں سیاسی طور پر لیکن جو خاجہ عاصف صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا کہا کہ جی جی فرمایے جی ہے جی نظامی صاحب نہیں نہیں آپ سوال میں قمل کرنے میں کہہ رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے عدیدار نے نواز شریف کی زمانت سے مطالق سرکاری لا افسر کو فون کر کے پوچھا کہ نواز شریف کا کیس سن رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آگے سے اس افسر نے کہا کہ نواز شریف مرتا ہے تو مر جائے اب یہ اس طرح کی جو باتیں انہوں نے ایوان میں آج کی ہیں لگ تو نہیں رہا حکومت نے تو دیگر معاملات میں خواہ وہ میڈیکل بور ہوں سرویسیز آسپیشلی ٹریٹمنٹ نواز شریف صاحب کو پورا فیسلیٹیٹ کیا ہے یہ آپ کو بات بتاؤ کہ اصل میں بد قسمتی سے ہمارے جسد سیاست میں ذاتیات اور بٹرنس اتنی زیادہ آگئی ہے کہ پیٹی آئے کے علاوہ بہت سارے ایسے صفاق لوگ ہیں جن کی سوچ اسی قسم کیا یعنی سیاست ایک شریکہ بن گیا جس کو کہتے ہیں نا جائدات کا جھگڑا یا کسی اور چیز کا جھگڑا ذاتیات کہ مر جائے تو مر جائے اب آج شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ جی میں نے تو اتنی نواز شریف نے اتنی وزہداری کا یا انسانیت کا مظہرہ کیا کہ الیکشن کے دوران جب عمران خان سٹیٹ سے گر گئے تو وہ شوکت خانم ناصر وہ انہوں نے اپنے کیمپین جو ہے الیکشن کیمپین اس کو محتل کر دیا بلکہ وہ عمران خان کو پرسلی دیکھنے گئے اب عمران خان صاحب نے تو اس قسم کی کسی نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا جس دن نواز شریف صاحب سرویسیز آسپیٹل منتقل ہوئے تھے تو ہم نے یہ یاد دہانی کروائی تھی عمران خان صاحب کو جی یاد دہانی کروائی تھی آپ کو یاد ہوگا جس دن آپ نے کہا تھا کہ جی یہ ہوا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو دیکھنے ہیں گے آپ ان سے اتنی طبقہ رکھنا جو ہے آپ سے تو مقصد ہے کہنے کا یہ کہ یہ کچھ انسانی رویہ بھی ہوتے ہیں پولٹکس میں جن کا فقدان جو ہے جو پولاریزیشن ہے اس کی وجہ سے جو خاجہ آسپ نے کہا ہے میں اس کو کوئی آؤٹ آف آؤ بالکل اس کو رنز نہیں کرستا لیکن میں ایک باپ کو بات بتاؤں آہ میاں نواز شریف کو اللہ میاں سید دے یہاں اگر میاں نواز شریف جو محمد مورسی نہیں ہے جس جو الیکٹر ڈیک صدر تھا ایجپٹ کا جی چیخ ہے صدی سے ان کا جنڈیشنل مرڈر ہوا اور بالاخر وہ قید میں مارے گئے پرائیم مینسٹر سے ہیں اور تین دوہ پرائیم مینسٹر رہے ہیں ہم نے جو سندھ کے پرائیم مینسٹر تھا کیا پہلے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے تو اس کو بھی یہی تصور کیا جائے گا کہ میاں نواز شریف کو باقعدہ ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت ان سے یہ سلوک کیا گیا جس کے نتیجے میں خدا نہ خاص تک بلکل ٹھیک ہے نظامی صاحب یہ اب اچھا اس سارے سیناریو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی بیماری ہو مولانا فضل الرحمن کا دھرنا ہو ایک جو سب سے زیادہ مصبت اور بڑا مچور سیاسی رویہ سامنے آیا وہ چودر شجاعت صاحب کا ہے آج مولانا سے انہوں نے ملاقات کی اور وہ پچھلے تین دنوں سے وہ ایک جملہ دھورا رہے ہیں کہ یہ کلنک کا ٹیکہ عمران خان کو ہی لگے گا یا ان کے سر ہی سجے گا تو یہ اپنے جو اتحادی ہیں ان کی بات کو پی ٹی آئے عمران خان یہ وزیر اتنی توجہ کیوں نہیں دے رہے اس کو اتنا کنسیڈر کیوں نہیں کیا جا رہا نہیں اس کے علاوہ اب اس میں یہ بھی اگر یہ ٹھیک رپورٹ ہوا ہے کہ یہ کہ اتنا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے مولانا کا انہوں نے کہا ہے یہ تو کہتے ہیں نا چند ظاہر آدمی تھے لیکن پرویزرہ نے کہا کہ اتنا بڑے جلسے سے واضح ہو گیا ہے کہ مولانا واحد آپوزیشن لیڈر ہیں یعنی لیفت انڈیٹ کمپلیمنٹ ہے پھر انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نواز شریفی کو اجازت دے دینی چاہیے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے پرویزرہ نے کہ مولانا کے پوچھے تمام جماعتیں کھڑی ہیں یہ باتیں جو ہیں اور چودری شجاعت نے کہا ہے وہ جمہوریت پسند آدمی ہیں تو مقصد ہے کہ چودری شجاعت ہو یا مولانا فضل روان خود ہو یہ وہ سیاسددان ہے جو کوئی سیاسی رواداری رکھتے ہیں نہیں نہیں اس کو آگے میری بات کو سنیں سیاسی رواداری تو رکھتے ہی ہیں یہ کسی بھی سیاسددان کے گھر جائیں گے تو ان کو جی آیا نوک آ جائے گا اور کوئی سیاسددان چاہے کتنا بھی بڑا ان کا مخالف ہے ان کے گھر آ جائے یہ اس کو جی آیا نوک کہیں گے یہی سیاست کے اندر ایک روایات ہونی چاہیے یہ روایات پاکستان میں نہیں تھی یہاں جہاں وزرعظم کو انتقامی کاروائیاں کر کے پھانسی لگایا جاتا رہا بے نظیر شہید جو ہیں ان کی مشرف کے دور میں جو قتل ہوا جو کچھ یہاں ہوتا رہا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ روایے بنیں کہ یہ چیزیں جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے سی او ڈی ہوئی اس کو عمران خان صاحب مکمکہ کا نام دیتے ہیں کہ کرپٹ لوگ مل گئے لیکن دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تھا جو سیاست رہی اس میں لگتا تھا کہ یہ چیزیں کس سے اپارینہ بن گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف عمران صاحب کے ساتھ سے لگے بانی گالہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف میں ایک رواہ داری تھی یوزوزہ گلانی جب وزیراعظم تھے کوئی بھی آپوڈیشن کا رکن جو جا کے اسیمبلی میں بیٹھتے تھے ان سے مل لے لیتا تھا یعنی ذاتیات کو سیاست سے نکال دیا گیا حالانکہ میاں نواز شریف ایک لحاظ سے لیکن دسترات ہونے کے حوالے سے بھوٹو کے جنڈیشن مولڈر میں ایک بلاواستہ فریق تھے لیکن اس بیٹرنیس کو ختم کر کے ایک سیاست نئی جایت کی گئی جس کا موجودہ دور میں بلکل بیڑا گھر کو گیا بلکل ٹھیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے مولانا فضل الرحمن نے یہ جو دھرن کیا ہے کیا پسے پردہ کوئی یقین دہانی بھی ہوئی ہے مولانا کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دھرنوں کی ہسٹری کیا ہے پاکستان بننے سے لے کے اب تک اور ان دھرنوں کی نتائج کیا نکلتے رہے بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب مولانا صاحب بلاخر اب وہ ٹویٹر پہ جب مولانا آ رہے تھے تو اس وقت ٹرنڈ چل رہا تھا مولانا آ رہا ہے اور اب کل سے چل رہا ہے مولانا جا رہا ہے خیر یہ جو سارا دھرنہ لپیٹا پلان بی بھی سامنے آ گیا یا کیا پلان بی مولانا نے خود سے ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے راستہ اپنایا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سیچویشن ڈائلیوٹ ہو جائے اور پھر سے چیزیں ریدم میں آ جائیں یا پسے پردہ مولانا کا یہ دھرنہ اچانک ختم کرنا کوئی یقین دہانی مولانا کو ہو گئی ہے یا پھر ان کے ساتھیوں کا کوئی رویہ تھا جس کی وجہ سے مولانا بلاخر جی جی آپ کرنے بات مکمل آج ہماری تھوڑی سی کورڈرنیشن نہیں ہو رہی کیونکہ آپ اسلامباد میں میں یہی جا رہا تھا کہ جی جی بولیے جی جی میں اسلامباد میں ہوں میں انشاءاللہ اور نظامی سب جلد آ جاؤں گا یہ بتا دیں کہ کوئی یقین دہانی ہو گئی مولانا کو یا مولانا صرف بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے دیکھیں ایک تو آپ نے جو بات خیئی نا اس سے مجھے یاد آ گیا ہمارے بہت محترم قاضی سوین احمد محروم منقل آ رہا تھا قاضی آ رہا ہے اور وہ بنا مشہور ہو رہا تھا پھر کہ قاضی جا رہا ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ مولانا بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں آپ کے مطابق میرے خیال سے ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا کونسپریسی تھیوری بسپوت ہوتی ہیں جی جی میں درہا وہ اس طرف آ رہا ہوں دھرنوں کی تاریخ کے بارے میں اور جو میں نے اپنی زندگی میں یہ دھرنے دیکھے پچھلے کوئی آٹھ دس سالوں میں نظامی صاحب اس دھرنے کا کلائمیکس بھی ویسا ہی تھا ایک جواز پیش کر دیا جس نے طائر القادری نے فرمایا کہ اب میرا دھرنہ گلی گلی ہر چوک میں پہنچے گا مولانا نے بھی کچھ ایسا ہی کہا کہ شارائے ہم بند کریں گے لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے یہ تاریخ کہاں سے تراجی تاریخیں جو ہیں سب سے پہلے تھا ایوب خان کا خلاف ہوئی ہم نے دیکھی جب ایک چیدی بھنگی انہیں پر شروع ہوئی اور وہ متنج ہوئی پھر نائنٹین سیونٹی سیون میں بوٹو صاحب نے پاکستان قومی اتحاد جو بعد میں بن گیا ملک میں شریع نظام لانے کی نظام اسلام لانے کی تحریک بن گئی پھر انیس سو ایٹی ون میں دیاولہ کے خلاف ایم ایم ایڈی نے تحریک کی یہ تحریکیں تھی لیکن جو دھرنے ہیں یہ اس سے پہلے اگر آپ لے لیں کہ افتخار چودری کی بھالی کی لانگ مارچی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی دلچسپ بات ہے کہ مشرف حالانکہ عامر تھا اور وہ اس کی ڈاؤن فال کا موجب بنا لیکن مشرف نے ٹی وی کے ذریعے وہ بڑی آسانی سے کر سکتے تھے اس پہ بیان نہیں لگایا تزازہ صاحب ان کو اسلام آب سے لے کر سکتے تو کراچی تک لے گئے ان کو اور جب تک کراچی پہنچے اور جو کراچی میں جو کچھ ہوا وہاں اسی دن مشرف کی اقتدار کا ڈیتھ وارنٹ رکھا گیا تھا سان ہے بارہ مئی بارہ مئی ہے غالباً بارہ مئی ایک سیاہ دن تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نشہ ملاب دوہ دار تیرہ میں مولانا تحل قادری نے ایک دھرنا دیا زرداری صاحب کی حکومت خلاف ملین مارچ ملین مارچ کے نام سے پھر یہ دوہ دار چودہ والا دھرنا صاحب کو معلوم ہے اور اب یہ جو مولانا کہتا تھا دھرنا ہے لیکن کسی ایک دھرنے کی بھی کوئی کامیاب بھی نہیں ہوئی لیکن تحریکیں کامیاب ہوئی سامنے صاحب نائنٹی سکس میں نائنٹی سکس میں جو قاضی حسین احمد صاحب کا دھرنا تھا لائرز مومنٹ وہ کامیاب ہوئی کامیاب ہوئی نہ لائرز مومنٹ پی این اے کی نائنٹی سکس میں پی این اے کی مومنٹ تھی وہ کامیاب ہوئی چاہے حقوق کی صورت میں نکلا آج بھی یہ جو پی ای ای مل این اور پی بی پی 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 چھے ہیں وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہاں پہ اس قسم کی صورتحال بنے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے اٹلیسٹ یہ پبلک ریپسنٹیٹیو اکاؤنٹیبل اچھا مقدر بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جو مجھے یاد پڑھ رہا ہے نائنٹی سکس کا دھرنا ہاں جی وہ کون سا دھرنا تھا نائنٹی سکس ہا قاضی صاحب کا دھرنا اور کہا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بینظیر بھٹو کی حکومت اس کا تختہ اُلڑ گیا تھا میرا نہیں خیال کہ اس کو تلکتا ہے اس سے کوئی اس کی اور مورکات نہیں کبھی میں آپ کو بتاؤں گا زبانی اس کا وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تاہل قادری جو ہیں یہ ہر دھرنے کے ناکامی کے دو جانے سے پہلے ایسی تقریریں کی کہ جب تاہل قادری نے کا جو انقلاب مارچ تھا اس کے بعد انہوں نے یعنی جو اکتوبر دوزار چوتہ میں جب ختم ہوئے وہ سکسی سکس ڈیس کے بعد تو انہوں نے بھی کہا ہم ساری سڑکیں بان کر دیں گے رکابٹے کریں گے انہوں نے تو بغیدہ ڈیٹیلڈ پروگرام بھی دیا اور قادری صاحب اس کے بعد ایسے منظر عام سے غیب ہوئے کہ انہوں نے سیاست کو یہ خیر آباد کہہ دیا اب یہ بتا نہیں مولانا کا بھی گونگلوں سے بیٹھے جار رہے ہیں یہ اس کا ہے اسی طرح اگر آپ لیں کہ عمران خان کا جو دھرنہ ہے اس میں انہوں نے کہا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ انہیں کو اور کمانڈر پشاور نے بتایا کہ حالات بہت خراب ہیں جو درشتگردی ہوئی ہے سیکیورٹی ریزن اے پی ایس کے واقعے کے بعد سرعت سے بار فورسز بھی جو ہیں وہ ملوث ہیں ہم نے باتشیت کے بعد اور حالات دیکھ کے فیصلہ کیا ملک کی یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے درمہ خردیں اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے توہن کرن اس وقت آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی حکومت کے ساتھ وہ جو یعنی وہ ایک قسم کا پاکستان کا ناہی 11 تھا جس کی وجہ سے ختم ہوا تھا یہ لیکن آگے جا کے پھر یہ نہیں باتکسویتی سے اب مولانا کا ترکہ آگیا بلکہ عمران خان صاحب کا تاریخی فکرہ ہے یہ ایک عمران خان کا تاریخی فکرہ تھا اس وقت میں نے کہا تھا موجود حالات اس بات کا تغازہ کرتے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ ایک ہونے کے کاش آج بھی وزیراعظم اور آپوڈیشن آج بھی یہ جبلاب ہونے ہیں اور یہی فکرہ کہیں کہ یہ اس وقت جو دور ہے اب نازک یہ ایک ہونے کا لیکن ایسا ہوگا نہیں نظامی صاحب لاسٹ کوئسن شوٹلی بتائیے گا یہ کل سے جب مولانا کا کنٹینر یہاں پشاور موڑ سے نکلا ہے اس کے بعد آج ایوان میں ہم نے دیکھ لیا پی ٹی آئی آگئی ہے اپنے پرانے رنگ میں مراد سعید ہو یا فواد چودری ہو یا کوئی اور ہو وہی تیر پھر سے برسنے لگے ہیں اپوزیشن پہ سیاسی حریفوں پہ تو ہمیں شدت مزید ہوگی یہ تو عمران خان اس قسم کے اناثرات جتنی جلدی جان چڑھائیں اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اور چودری حجات حسین جیسے لوگوں کو قریب لائیں اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا اور کیا میں کہہ سکتا ہوں افسوسی جی ٹھیکن مجران صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے جی جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے